موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز ایران کو جواب دینا بھارت کے لیے پیغام تھا وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے کہ ایرانی حملے کے جواب کا کریڈٹ اسکری قیادت کو جاتا ہے دنیا دیکھ رہی تھی کہ پاکستان ایران کاروائی پر کیا رد عمل دیتا ہے ہم کسی صورت بلاول بھٹو زرداری کی مدد نہیں کریں گے امران خان کا کہنا ہے کہ ساری پارٹیز ایک ہو چکی ہیں پھر بھی پی ٹی آئی کو کنٹرول کرنا مشکل ہے اتوار کو چھپے ہوئے لوگ باہر آئیں اور اپنی کیمپین شروع کریں شیر باہر نہیں نکل رہا چاہتا ہے کوئی دوسرا میرے لیے شکار کر دیں بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ ہمارے مخالفین تو گھر سے نکل ہی نہیں رہے ہم غربت بے روزگاری اور مہنگائی کا مقابلہ کریں گے پاکستان میں دہشتگردی کا حوالناک منصوبہ بے نقاب بھارتی دہشتگرد اور سہولتکار کے رفتار سیکریٹری خارجہ کا کہنا ہے کہ حالیہ ٹارگٹ کیلنگ میں بھارت ملابس ہے جس کے ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں پاکستان میں پاکستانی شہریوں کو قتل کرنا عالمی قوانین کے خلاف فرضی ہے اسلام آباد میں رات گئے مختلف علاقوں میں خلقی بوندہ باندھی موسم مزید سرد کراچی میں سردی کی لہر برقرار پارہ مزید گر گیا محکمہ موسمیات کی جانب سے شہریوں کو محتاط لہنی کی ہدایت ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب شامل کرتے ہیں خبروں کی تفصیل موسیقی کیا آپ کی امیگریشن اور سٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور سٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated Canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر نے کہا ہے کہ ایران کو جواب دینا دراصل بھارت کے لیے پیغام تھا مزید جانیں گے سپورٹ میں نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر نے کہا ہے کہ ایران کو جواب دینا دراصل بھارت کے لیے پیغام تھا نگران وزیراعظم نے کہا کہ ملک میں سیکیورٹی کی صورتحال معامل کے مطابق ہے پاکستان کو آئندہ چند سالوں تک آئیم ایف کی مدد کی ضرورت ہوگی پاکستان کے پاس اسرائیل کو تسلیم کرنے کی کوئی وجہ نہیں بھارت کے ساتھ واحد تنازہ کشمیر کا ہے تمام سیاسی جماعت انتخابی سرگرمیوں میں آزادانہ طور پر مصروف ہیں نیجی ٹی وی کو دیے گا انٹرویو میں وزیراعظم نے کہا کہ ایران کو جواب دینے کا کوئی آپشن نہیں تھا ہم پر کوئی حملے کرے اور خاموش بیٹھے رہیں ایسا نہیں ہو سکتا پاکستانی شہریوں کے تحافظ کے لیے ہر آپشن استعمال کریں گے انہوں نے کہا کہ ایران کی جہریت کا جواب دینا ضروری اور اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا جس کا کریڈٹ آسکری قیادت کو جاتا ہے دنیا دیکھ رہی تھی کہ پاکستان ایران کاروائی پر کیا رد عمل دیتا ہے انہوں نے وضاحت کی کہ ایران کا حملہ غلط تھا اگر اسے درست سمجھتے تو خاموش ہو کر بیٹھ جاتے انہوں نے کہا کہ ایران کے ساتھ کوئی سرحدی تنازہ نہیں ایران نے تسلیم کیا مارے گئے افراد غیر ملکی تھے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غیر ملکی لوگ ایران میں کیا کر رہے تھے نگرہ وزیر آزم نے کہا کہ بی ایل ای کا معاملہ ایران کے سامنے اٹھاتے رہیں گے ایران کی طرف سے ان معاملات پر کچھ نہیں کیا گیا جبکہ پاکستان ایران سے زیادہ دہشتگردی سے متاثر ہے انوار الحق کاکر نے کہا کہ آٹھ فروری کو عام انتخابات ہوں گے اور امید ہے کہ الیکشن شفاف ہوں گے عالمی میڈیا اور ادارے بھی اس کی مانیٹرنگ کریں گے انہوں نے دعویٰ کیا کہ سیاسی جماعتیں لیول پلینگ فیڈ میں موجود اور اپنے نظریہ و منشور کے مطابق انتخابی مہم چلا رہی ہیں انٹرا پارٹی انتخابات کے حوالے سے سپریم کورٹ کا فیصلہ خوش آئند ہے بانیے چیرمن پی ٹی آئی امران خان نے کہا ہے کہ ہم کسی صورت میں بلاول بھٹو زرداری کی مدد نہیں کریں گے مزید تفصیلات اس سپورٹ میں بانیے چیرمن پی ٹی آئی امران خان نے کہا ہے کہ ہم کسی صورت میں بلاول بھٹو زرداری کی مدد نہیں کریں گے کمرہ عدالت میں کیس کی سماعت کے بعد صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیر آزم اور بانیے چیرمن پی ٹی آئی امران خان نے کہا کہ یہ اوپن ٹرائل نہیں ہے میڈیا کے دوستوں کو پیچھے بٹھا دیا گیا ہے امران خان کا مزید کہنا تھا کہ حالات اب یہ بن چکے ہیں کہ پی ٹی آئی کو کنٹرول کرنا ان کے لیے مشکل ہے بائی الیکشن میں بھی اسٹیبلشمنٹ اور الیکشن کمیشن نے ان کی مدد کی تھی ساری پارٹیز ایک ہو چکی ہیں پھر بھی پی ٹی آئی کو کنٹرول کرنا مشکل ہے ہماری کارنر میچنگ ہوتی ہے تو پولیس چھاپے مارنا شروع ہو جاتی ہے اتوار کو چھپے ہوئے لوگ باہر آئیں اور اپنی کیمپین شروع کریں بانی چیئمن پی ٹی آئی نے کہا کہ نو مائی کا الزام ہم پر لگایا گیا لیکن ہم نے تو کوئی قانون نہیں توڑا جب مجھے گولیاں لگیں تب بھی کوئی احتجاج نہیں ہوا تھا دوہزار اٹھارہ میں بھی بتایا جائے کہ کس نے الیکشن سے رکا تھا ہم کسی صورت بلاول بھٹو زیداری کی مدد نہیں کریں گے وہ مدد مانگ رہا ہے تو ان سے مانگے جن سے مل کر سولہ ماہ حکومت کی یہ آج ایک دوسرے کے مخالف ہو چکے ہیں لیکن یہ اندر سے ایک ہی ہے قبل ازی ایک سو نوے ملین پاؤنڈز کرپشن کیس کی سماک کے دوران جج سے مقالمہ کرتے ہوئے چیئمن پی ٹی آئی نے کہا یہ سارا ڈراما آٹھ فروری کے لیے کیا جا رہا ہے اگر یہ ڈراما کرنا ہے تو آٹھ فروری کے بات کر لیں عمران خان نے کہا کہ توشہ خانہ میں نواز شریف اور آصف زرداری کو تیرہ فروری کی تاریخ کی گئی میں روز سنتا ہوں کہ ایک کے بعد ایک کیس بنایا جا رہا ہے نواز شریف اور آصف زرداری کے کیسز بھی روز رکھیں تاکہ کام جلدی مکمل ہو آٹھ سال پرانا کیس تیرہ فروری کو رکھا گیا جبکہ چار سال پرانا کیس روز رکھا جاتا ہے دوران سمات پروسیکیوٹر نے کہا ابھی ہمارے گواہان پیش ہوئے ہیں ان پر جرہ ہوئی ہے عمران خان نے کہا کہ نواز شریف نے جو تین سو کروڑ کا چھکا مارا وہ گراؤنڈ سے باہر گیا چیرمن پیپس پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے مسلم لیگ نون پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کوئی تو وجہ ہے کہ شیر شکار کے لیے نکل ہی نہیں رہا وہ چاہتا ہے کوئی دوسرا میرے لیے شکار کر دے مزید جانتے ہیں سپورٹ میں چیرمن پیپس پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے مسلم لیگ نون پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ کوئی تو وجہ ہے کہ شیر شکار کے لیے نکل ہی نہیں رہا وہ چاہتا ہے کہ کوئی دوسرا میرے لیے شکار کر دے گجرات پر انتخابی جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ وہ جو کہتے تھے کہ پیپس پارٹی پنجاب میں موجود نہیں ہے وہ جو کہتے تھے کہ ان کا ہم سے مقابلہ ہی نہیں ہے آج کل وہ خود دن رات پیپس پارٹی پیپس پارٹی ہی کہہ رہے ہیں اگر کوئی الیکشن مہم میں سنجیدہ ہے تو وہ بھٹو شہید کے جیالے ہیں اگر کوئی انتخابی مہم چلا رہا ہے تو وہ پاکستان پیپس پارٹی ہے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ہم نے پختونخواہ پنجاب سندھ بلوچستان ہر جگہ پر کنونشنس اور جلسے کیے ہیں دور کیے ہیں مگر ہمارے مخاطبین تو گھر سے نکل ہی نہیں رہے انہوں نے شرکہ سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا کہ آپ نے اتنا الیکشن دیکھے ہیں کیا آپ نے پہلے کبھی انہیں اتنا خوف زدہ دیکھا ہے کوئی تو وجہ ہے کہ شیر شکار کے لیے نہیں نکل رہا بلکہ وہ کہتا ہے کہ کوئی اور میرا شکار بھی کرے کوئی اور میرے شکار کا بندوبست کرے جب سب تیار ہوں تو پھر بادشاہ باہر آئے گا انہوں نے کہا کہ یہ کس قسم کی جمہوریت ہے کہ ایک جماعت کا منشور ہی نہیں ہے جو اپنے امیدوار کو چوتھی بار وزیراعظم بنانا چاہتی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ منشور پر کام چل رہا ہے وہ بتا ہی نہیں سکتے کہ اگر انہیں خدا نہ خواستہ کسی نہ کسی طرح چوتھی بار موقع ملا تو وہ کریں گی کیا بلامر بھٹو زرداری نے اپنے دس مقاطی ایجنڈے سے مطالق بتاتے ہوئے کہا کہ ہم نے عوام کے مسائل کے حل کے لیے پروگرام ترتیب دیا ہے جس پر عمل کر کے ہم غربت بے روزگاری اور مہنگائی کا مقابلہ کریں گے سیکریٹری خرجہ سائرس سجاد قاضی نے میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ ملک کے اندر حالیا تارگیٹ کلنگ میں بھارت ملاؤس ہے جس کے ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں سیکریٹری حرجہ نے بتایا کہ شاہد لطیق کو انڈین ایجنٹس کی مدد سے قتل کیا گیا اومیر نے پانچ ٹارگٹ کلرز کی ٹیم بنائی اومیر کا اعترافی بیان موجود ہے بار اکتوبر کو محمد اومیر ملک سے بھاگ رہا تھا جس کو گرفتار کیا گیا یوگیش کمار سے بینک ٹرانزیکشن کے شواہد بھی موجود ہیں انہوں نے مزید بتایا کہ رابلا کوٹ میں شہری محمد ریاس کو مسجد میں قتل کیا گیا محمد عبداللہ علی نے محمد ریاس کو ستمبر میں قتل کیا محمد عبداللہ علی نے گرفتاری کے بعد سہولتکاروں کو پہچان لیا ہمارے پاس ہندوستانی ایجنٹس کے شواہد موجود ہیں سائر سجاد قیزی نے کہا کہ پاکستان میں پاکستانی شہریوں کو قتل کرنا عالمی قوانین کے خلاف ورزی ہے پاکستانی شہریوں اور ملک میں موجود غیر ملکیوں کا تحافظ حکومت کی اولین ترجی ہے صرف ہم نہیں بلکہ کینیڈا حکام نے بھی یہی کہا روشنیوں کے شہر کراچی میں سردی کی لہر برقرار اس وقت شہر میں موسم سرد اور تھنڈی ہواں کراچ برقرار ہے جبکہ سمبات میں رات گئے شہر کے مختلف علاقوں میں ہلکی ہلکی بونہ باندی سے موسم مزید سرد ہو گیا مزید جانیں گے سپورٹ میں روشنیوں کے شہر کراچی میں سردی کی لہر برقرار اس وقت شہر میں موسم سرد اور تھنڈی ہواں کراچ برقرار ہے جبکہ سمبات میں رات گئے شہر کے مختلف علاقوں میں ہلکی ہلکی بونہ باندی سے موسم مزید سرد ہو گیا محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم شدید سرد رہے گا اس کے علاوہ بالائی ازلا و شمالی بلوچستان میں مطلع جزوی عبر آلود رہے گا محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں سب سویرے درجہ حرارت بارہ ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا جبکہ سنڈ کے شہر ہیدر آباد میں پارہ چھ ڈگری تک نیچے گر گیا اسلام آباد پنجاب خیبر پختونخواہ اور بالائی سنڈ کے میدانی علاقے شدید دھن کی لپیٹ میں رہیں گے دھن سے متاثرہ علاقوں میں دن کے درجہ حرارت مسلسل کم رہنی کے باعث شدید سردی متوقع ہے سوبہ سنڈ کے بیشتر ازنا میں موسم سرد اور خوشک رہے گا جیکب آباد، ہیدر آباد، مہچو داروں، سکھ ہے لڑکانہ، دادو، گھوٹکی، خیرپور اور کشمور میں دھن کا امکان ہے جس کے باعث سوبہ کے بیشتر ازنا میں دن کے درجہ حرارت معمول سے کم رہیں گے محکمہ موسمیات کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خوشک جبکہ شمالی علاقوں شمالی بلوچستان میں شدید سرد رہا ماہرین سہت کی جانب سے شہریوں خاص طور پر دماؤ اور سانس کی بیماری میں مبتلاف رات کو سرد موسم میں احتیاطی تدابیر اختیار کرنے گرم کپڑوں اور گرم غزائیں کھانے کی ہدایت کی گئی ہے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کشمی، گلگت بلتستان اور والائی خیبر پختونخواہ میں چند مقامات پر ہلکی بادش رکھ کے پہاڑوں پر ہلکی برفواری کا امکان ہے اسلام آباد، بنجاب، خیبر پختونخواہ والائی سیند میں دھن رہے گی شدید دھن کے باعث ان مذکورہ علاقوں میں موسم شدید سرد رہے گا اسلام آباد اور گردو نوح میں موسم سرد اور مطلع جزوی عبرالو رہے گا مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس پریک کے بعد موسیقی